بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وابد محترم ناظرین آج کے اپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اولاد کے طریقے میں ماں باپ کا حصہ ہم یہ بات آپ کے سامنے پیش کریں گے سب سے پہلے ہمیں آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ اس کے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے اولاد کے طریقے میں ماں کا حصہ بیان کیا تھا اور یہ ذکر کیا تھا کہ اولاد کے مرنے پر اگر اس کی ماں زندہ ہے چاہے مرنے والا بیٹا ہو یا مرنے والی بیٹی ہو اولاد کی طریقے میں اس کی ماں کا حصہ اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو ون سکسٹھ ملے گا اگر مرنے والے کے ایک یا ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں تو ون سکسٹھ ملے گا اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے اور نہیں ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں تو ماں کو ون تھارڈ ملتا ہے یہ ماں کے بارے میں پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا اس کے پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اس میں بعض مرتبہ کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا اسے اور کیلئر کریں جیسے ہم نے یہاں کا مرنے والے کی اولاد ہو اگر مرنے والے کے ایک سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ بھائی بہن ہو تو کبھی سوچتے ہیں کہ یہ مرنے والے کے یہ بھائی بہن اور یہ اولاد یہ اولاد ہی آپس کے بھائی بہن ایسا نہیں سوچیں گے یہاں ہم نے لکھ دیا اسی لیے مرنے والے کی اولاد مرنے والے کے ایک یا ایک سے زیادہ بھائی بہن ایسے ہی یہاں پر بھی ہے مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور نہیں مرنے والے کے ایک یا ایک سے زیادہ بھائی بہن ہو میں آپ کو یہ اب مثال سے ایکزمپل لیں گے بات اور زیادہ کیلئر ہوتی ہے اب ہم یہاں پہ لیتے ہیں کہ مرنے والا لڑکا ہے اس کی بیوی ہے کما رہا تھا اس کا انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد اس کے جو وارثین موجود ہیں اس میں سے ایک بیوی ہے اس کی اور ایک بیٹا ہے اور ساتھ میں کون ہے ماں ہے ماں ہے دیکھئے جتنا ہم پڑھتے جائیں گے مثالیں اس نے ہی زیادہ لمبی ہوتی جائیں گے اب یہ بیوی ہے اس کے طرقے میں اس کی بیوی کا کتنا حصہ ہوگا مرنے والا اس کا شوہر ہے بیوی کا کتنا حصہ ہوگا بیٹا موجود ہے اس لیے ون ایٹ بیٹا یا بیٹی مرنے والے کے موجود ہوتے ہیں تو بیوی کا حصہ ون ایٹ اب بیٹا کو ہم نے آپ سے کہا حصہ متعین نہیں کیا جن کا حصہ متعین کیا کہ پہلے ان کو دیں گے ماں کا حصہ ہے چونکہ بیٹا ہے مرنے والے کی کیا ہے یہ اولاد یہاں چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو پوتا ہو چاہے پوتی ہو اس کو بیٹے کو نہیں ماں کو ون سکسٹھ ملے گا جو ہم نے پہلے بیان کیا مرنے والے کی اولاد ہو تو ماں کو ون سکسٹھ ملتا ہے اور یہ بیٹا کیا پائے گا باقی اس کو کہتے ہیں اسمہ طرقہ تقسیم کریں گے تو ہم ایسے ہی تقسیم کریں گے پہلے بیوی کا حصہ نکال دیں گے ماں کا حصہ نکال دیں گے اس کے بعد جو کچھ باقی بچے گا ہو بیٹا لے لے گا یہی تقسیم ہے بہت سمپل سا آسان سا معاملہ ہوتا ہے یہی ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹے کو نکال کر کے طرقہ تقسیم کرتے ہیں اب مرنے والے کا بیٹا تو نہیں ہے نہ بیٹی ہے اس کی بیوی ہے شادی ہو گئی تھی لیکن ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی لیکن مرنے والے کا دو اس کے بھائی ہیں کتنے بھائی ہیں دو بھائی ہیں ماں کو کتنا ملے گا ون سکس اب جو دو بھائی ہیں ان کا حصہ وہی باقی ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے بعد میں پڑھیں گے ان کو وہی سے ہی باقی ملے گا لیکن ماں کا حصہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں ماں کا حصہ کیا بنے گا ون سکس کیونکہ یہاں کون ہے مرنے والے کی اولاد تو نہیں ہے لیکن مرنے والے کے ایک سے زیادہ بھائی ہیں ایسے ہی ایک سے زیادہ بہنیں ہو یا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تینوں صورتوں میں کیا ملے گا ماں کو ون سکس تھی ہی ملے گا ٹھیک ہے کب اس کو ون تھرڈ ملتا ہے وہ شکلیں دیکھئے اب ہم نے اس کو مٹا دیا پورا ایک شخص کا انتقال ہوا وہ بچہ ہے اس کی شادی ہو گئی تھی کما رہا تھا ماں بھی زندہ ہے اور پہلے اس کے انتقال کے وقت میں چونکہ اس کی شادی ہو گئی تو بی بی ہے اور ساتھ میں کون ہے ماں ہے ماں کا عیسہ ون تھرڈ کیونکہ یہاں اولاد بھی نہیں ہے اور بھائی بہن سیرے سے ہی ہی نہیں سیرے سے ہی ہی نہیں ہاں ہم ایک بھائی بھی یہاں لے کر کے آ جاتے ہیں لیکن یہ بھائی کیا ہے صرف ایک ہے بہن صرف ایک ہے تو اس صورت میں بھی ماں کے حصے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کتنا آئے گا ون تھرڈ ماں کو ون تھرڈ اور بھائی کو یہاں پر باقی میں لے گا جو بھی باقی بچے گا وہ بعد میں لے لے گا ابھی ہم نے اس کو نہیں پڑا بھائی کو بعد میں پڑھیں گے ابھی ہم کس کا پڑھے ہیں شوہر بیوی بیٹا بیٹی اور اب کس کا پڑھ رہے ہیں ماں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ماں کے بارے میں ماں کی یہ دونوں حالتیں سمجھ میں آگئیں آپ کو اگر مرنے والے کی اولاد ہے یا مرنے والے کے ایک یا ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں تو دونوں صورتوں میں ماں کو صرف ون سکست ملتا ہے اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے مرنے والے کے ایک سے زیادہ بھائی بہن نہیں ہیں تو اس وقت ماں کو ون تھارڈ ملتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہے اب ماں کی ایک تیسری حالت ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تیسری حالت ہے اس کو مسئلہ عمریہ کہا جاتا ہے مسئلہ عمریہ عمر سے ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے دور میں اس کے بارے میں فیصلہ سنایا تھا اس لئے اس مسئلہ کو مسئلہ عمریہ کہا جاتا ہے ایک تیسری حالت ماں کی ہوتی ہے جو حالت مسئلہ عمریہ کی ہے وہ کیا ہے مسئلہ عمریہ اس کو دیکھئے آپ اگر یہ مسئلہ مسئلہ عمریہ ہے تو اس صورت میں ماں کو پورا ون تھرڈ نہیں ملتا ہے بلکہ کیا شکل ہوتی ہے باقی کا ون تھرڈ کی اور یہ مسئلہ عمریہ کیا ہے دونوں کو ہم آپ کے سامنے ابھی واضح کریں گے آپ آرام سے بیٹھے رہیے آپ کے سامنے یہ چیز واضح کی جائے گی کلیر کی جائے گی دیکھئے آپ بورڈ پہ آپ کے سامنے یہ بات واضح مسئلہ عمریہ کیسے کہتے ہیں کہ مرنے والا اگر لڑکا ہے اولاد کیا ہے لڑکا ہے تو اس کی بیوی ہو گئی اس کی شادی ہو گئی تو وہ شوہر ہو گا اور اس کی بیوی اب اس کی اولاد نہیں ہے صرف کیا ہیں ابھی ماں اور باپ بیٹے کا انتقال ہو گیا بیٹا کماؤ تھا اس کا طریقہ ہے اس کے نام سے زمین جائے داد ہے اس کی شادی ہوئی بیوی ہے اور کون ہے ماں باپ ہیں اب ان کو کیسے حصہ ملے گا یہ مسئلہ مسئلہ عمریہ کہلاتا ہے کیا ہے مسئلہ عمریہ کیا ہوا بیوی ماں باپ دوسرا ایک مسئلہ دو مسئلے آتے ہیں اس میں دوسرے میں لڑکی ہے اولاد میں کون ہے لڑکی اس کی شادی ہو گئی تو لڑکی کا انتقال ہوا تو اس کا کون ہے شوہر ہے اور ساتھ میں ماں اور باپ یہی دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ بیوی ماں باپ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے شوہر اور ماں باپ اور کوئی نہیں اولاد نہیں ہے کچھ بھی بھائی بین بھی نہیں ہے صرف کیا ہے ماں باپ بیوی یا ماں باپ اور شوہر لڑکی کا انتقال ہوا تو شوہر رہے گا لڑکے کا انتقال ہوا ہے تو بیوی ہوگی ان دو مسئلوں کو مسئلہ عمریہ کہا جاتا ہے ان دو مسئلوں میں ماں کو کیا ملتا ہے باقی کا ون تھاٹ باقی کا ایک بٹے تین حصہ کیسے ہے دیکھئے ہم اس کو تھوڑا کیلئر کرتے ہیں آپ کے سامنے بیوی ہے یہاں پر کیا ہے شوہر ہے ماں ہے باپ شوہر کا حصہ چونکہ اولاد نہیں ہے تو یہاں ہاف ہوگا نصف ہوگا یعنی ہاف ایک بٹے دو یہ شوہر کا حصہ ہے اب ماں کے بارے میں دیکھئے پہلے دو شکل ہیں تو یہاں مرنے والے کی اولاد بھی نہیں ہے اور مرنے والے کے بھائی بہن بھی نہیں ہیں تو کیا ملنا چاہیے ون تھاٹ باپ کو باقی ملنا چاہیے ملنا یہی چاہیے لیکن پریشانی کیا ہوتی ہے اب دیکھئے آپ جب تقسیم کرنے جاتے ہیں تو پریشانی کیا ہوتی ہے دیکھئے اب تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ طریقہ چھے لاکھ ہے کتنا ہے چھے لاکھ اب چھے لاکھ میں سے شوہر کو ہاف آدھا جانا ہے کتنا ہو جائے گا تین لاکھ شوہر کو چلا گیا ماں کا عیسہ ون تھاڑ ہے چھے لاکھ کا ون تھاڑ کتنا ہوگا دو لاکھ ہوگا اس کا جو ہے ون تھاڑ دو لاکھ حاصل میں پورے کا ون تھاڑ آنا چاہیے تو دو لاکھ ہوگا اب باقی کتنا بچا ہے تین لاکھ دو لاکھ ملا کر کیا ہوگیا پانچ لاکھ باقی اب یہ چھے لاکھ تھا تو باقی بچے گا ایک لاکھ آ گیا سمجھ میں تو باقی کا مال باب کو گیا وہ کتنا ہوا ایک لاکھ اور ماں کا حصہ کتنا بن رہا ہے دو لاکھ بن رہا ہے جب ہم اس کے لحاظ سے تقسیم کریں گے جو پہلی اور دوسری حالت ہے ماں کی تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے مسئلہ کیا ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ باپ اور ماں دونوں ایک ہی درجے میں ہیں یا تو ان کو برابر ملنا چاہیے یا باپ کو ماں کے دگنا ملنا چاہیے دبل کیونکہ یہ میل ہے اور وہ فی میل ہے لیکن یہاں تو بالکل الٹی گنگا بہ رہی ہے یعنی ماں کو باپ کے دبل مل رہا ہے تو یہاں سے یہ سوچ پیدا ہوئی سوچ کیا پیدا ہوئی کہ اس مسئلے کے اندر ماں کو ون تھڑ پورے کا ون تھڑ نہ دے کر کے جو باقی بچا ہے اس کا ون تھڑ دیا جائے یہ ہے مسئلہ مسئلہ عمریہ میں ماں کو کیا ملنا چاہیے باقی کا ون تھڑ ملنا چاہیے جو باقی بچا ہے اس کا ون تھڑ پورے کا ون تھڑ نہیں آئی بات سمجھ میں تو اگر باقی کا ون تھڑ دیا جائے گا تو پھر جو فرائض کے اصول ہیں لیز ذکرہ مثل و حضر ان سے یہ اسی اصول کے مطابق یہ آ جائے گا تو اب میں اس کے لحاظ سے دیکھیں اس مسئلے کو بناتا ہوں اب ہم کیا کریں گے یہاں ماں کا حصہ ون تھڑ نہیں بلکہ باقی کا ون تھڑ لکھیں گے کیونکہ یہ مسئلہ کون سا ہے مسئلہ عمریہ ہے تو مسئلہ عمریہ میں ماں کا حصہ باقی کا ون تھڑ ہوتا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے باقی کا ون تھڑ ون تھڑ اور باپ کا ہوگا باقی اب جب ہم نے شوہر کا حصہ نکال دیا تو شوہر کا حصہ کتنا تھا تھی لاکھ تین لاکھ اب شوہر کا حصہ نکالنے کے بعد باقی بچے گا تین لاکھ اب اس تین لاکھ میں سے ماں کو کیا دیا جائے گا ون تھڑ دیا جائے گا تین لاکھ کا ون تھڑ چھے لاکھ کا ون تھڑ نہیں تو ماں کا حصہ بنے گا صرف ایک لاکھ تو تین لاکھ کا ون تھڑ ایک لاکھ اب ہم نے جوڑ دیا تین لاکھ یہ ایک لاکھ یہ دونوں ملا کر کے چار لاکھ تھیری ون فور لاکھ یہ فور لاکھ چلا گیا اب کتنا باقی بچے گا باپ کے لئے دو لاکھ تو ٹو لاکھ کی کس کے حصے میں چلا گیا باپ کے حصے میں اب یہاں پر اب جو فرائز کا اصول تھا لِلزَّكَرِ مِسْلُحَدِّلْ ان سے یہیں تو ایک باپ کو ماں کے ڈبل ملائے یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فائز بات تھا تو اگر مسئلہ کیسا ہے شوہر ہے ماں اور باپ ہے تو اس مسئلے کے اندر ماں کو پورے کا ون تھڑ نہیں دیں گے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے بلکہ باقی کا ون تھڑ دیں گے اگر یہ مسئلہ ہے مسئلہ عمریہ تو باقی کا ون تھڑ جیسے ہم نے یہاں دے کر کے آپ کو بتایا سکھایا یہ اس کے بعد دوسرا مسئلہ کیا ہے بیوی ماں باپ دیکھئے بیوی کا حصہ یہاں اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ ون فورت بیوی کا حصہ ون فورت اولاد نہیں ہے نہ بیٹے کی اولاد ہے تو بیوی کا حصہ ون فورت ماں کا حصہ اب چونکہ یہاں پر اولاد بھی نہیں ہے مرنے والے کی ایک سے زیادہ بھائی بہن بھی نہیں ہیں ون تھڑ ہم مکمل دے دیتے ہیں باپ کو باقی تو کتنا ملتا ہے دیکھئے پہلے اسے تقسیم کر کے دیکھیں گے طریقہ ہم تھوڑ گیر کے لئے فرض کر لیتے ہیں وہاں چھے تھا یہاں ہم بارہ لاکھ دے دیتے ہیں کتنا ہے طریقہ بارہ لاکھ بیوی کا حصہ بارہ لاکھ میں سے جب ہم چار سے اس کو تقسیم کریں گے تو تین لاکھ آئے گا تو تھیری لاکھ کس کا حصہ بن گیا بیوی کا بن گیا اب تھیری لاکھ بیوی کا حصہ بن گیا اور ماں کو چاہیے ون تھاڑ تو تین سے ہم اس کو تقسیم کریں گے تو ماں کا حصہ بنے گا فور لاکھ اب اس دوروں کو جوڑ دیجئے فور اور تھیری باقی کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے فور اور تھیری کتنا ہو گیا سات سیون چار اور تھین سات فور تھیری سیون تو سیون لاکھ تو چلا گیا باقی کتنا بچا ہے فائیو لاکھ یہ باپ کا حصہ ہوا اب یہاں باپ کو نہ تو ماں کے برابر ملا چار لاکھ نہیں ماں کے دگنا ملا کتنا مل رہا ہے تھوڑا سا زیادہ مل رہا ہے ڈبل نہیں مل رہا ہے زیادہ تو یہاں پر بھی ماں کو ون تھرڈ نہیں دیں گے بلکہ کیا دیں گے باقی کا ون تھرڈ دیں گے کیونکہ یہ بھی کون سا مسئلہ ہو گیا مسئلہ عمریہ ہے یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس مسئلے میں فیصلہ یہ کہ ماں کو ہم لکھیں گے اب یہاں پر باقی کا ون تھرڈ اور باپ کو ملے گا باقی ماں دیکھیں ہم نے باپ کو لکھ دیا اب بیٹے کے انتقال کے بعد اس کی بیوی ہے ماں ہے اور باپ ہے تو بیوی کا حصہ تو وہی ہے ون فورت وہ تین لاکھ ہوا اب ماں کا حصہ کیا ہے باقی کا ون تھرڈ یہ ہمارے پاس پورا ہے ایماؤنٹ کتنا ہے بارہ لاکھ ٹوئن لاکھ اور یہ ہم نے نکال دیا اس میں سے ٹھری لاکھ اب ہمارے پاس بچا ہوا ہے ایماؤنٹ نائن لاکھ یہ نو لاکھ بچا ہوا ہے اب اس نو لاکھ میں سے ہم کیا دیں گے ون تھرڈ ماں کو دیں گے تو یہ نو لاکھ کو ہم یا نائن لاکھ کو ہم ٹھری سے کیا کریں گے تقسیم کریں گے کالکیویٹر میں تقسیم کریں گے تو کتنا آئے گا ٹھری لاکھ آئے گا ماں کا حصہ بھی ٹین لاکھ بیوی کا حصہ بھی ٹین لاکھ اب یہ دونوں ملا کر کے ہو گیا ٹھری ٹھری سکس تو سکس لاکھ چلا گیا ٹوئل لاکھ میں سے یہ ہو گیا سہاب چھ لاکھ اب کیا ہوا ہمارے پاس باپ کا حصہ ماں کے کیا ہے دبل ٹھیک ہے اس مسئلے کو کیا کہتے ہیں مسئلہ امریہ اور اس مسئلے میں ماں کو باقی کا ون تھرڈ ملتا ہے کیا مطلب ہے باقی کا ون تھرڈ یعنی شوہر کے حصہ لینے کے بعد جو باقی بجے گا اس میں سے ماں کو ون تھرڈ ملے گا یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا اس میں سے ماں کو ون تھرڈ ملے گا یہ مطلب ہوتا ہے مسئلہ امریہ میں باقی کا ون تھرڈ ٹھیک ہے پھر سے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اولاد کے طرقے میں ماں کا حصہ یہ نوٹ کر کے رکھیں ذہن میں بیٹھا لیں بہت آسان ہوتا ہے آسان کیا ہے اولاد چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو اس کے طرقے میں ماں کا حصہ کیا ہوتا ہے ماں کی یہ تین حالتیں ہوتی ہیں تینوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور ہوگی یا تو مسئلہ مسئلہ امریہ ہوگا اگر مسئلہ امریہ ہے دو ہی مسئلے اس کو ذہن میں رکھنا ہے وہ کیا ہوتا ہے شوہر اور ماں باپ یا بیوی اور ماں باپ بلکل یہ مسئلہ امریہ کلیر ہے اس میں باقی کا ون تھرڈ ملتا ہے باقی کا مطلب شوہر کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا اس میں سے ون تھرڈ اور اگر بیوی ہے تو بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا ون تھرڈ اگر مسئلہ امریہ نہیں ہے تو ہم دیکھیں گے کہ مرنے والے کی اگر اولاد ہے مرنے والے کی اولاد اولاد کو دیکھتی اولاد کیا یہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی اس میں سے کوئی بھی اگر ہے تو ماں کو ون سکس ملے گا مرنے والے کے اگر ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تب بھی ماں کو ون سکس ملے گا اور اگر مرنے والے کی اولاد بھی نہیں ہے ایک سے زیادہ بھائی بہن بھی نہیں ہے تو اس صورت میں ماں کو ون تھرڈ ملے گا تو خوری بحث کا خلاصہ کیا نکلا کہ ماں کو یا تو ون سکس ملے گا یا ون تھرڈ ملے گا یا باقی کا ون تھرڈ ملے گا یہی ماں کا حصہ ہوتا ہے ماں کبھی بھی محروم نہیں ہوتی ہے یعنی ایسی کوئی حالت نہیں آتی ہے کہ ماں کو طرقہ میں کچھ بھی حصہ نہ ملے ایسا نہیں ہوگا نہیں ہوگا کبھی بھی بس ایک ہی شکل ہوتی ہے یہ ماں خود ہی اپنے بیٹے کی قاتلہ بن جائے خود اس نے قتل کر دیا ہے یا اپنی بیٹی کے قتل اسی نے کیا ہے تو ایسی قاتلہ ماں کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا یا ماں کا مذہب الگ ہے ماں کا مذہب الگ ہونے کی شکل یہی ہوتی ہے کہ باپ نے کسی نصرانی یا یہودی عورت سے شادی کر لی تھی اس کی اولاد تھی تو اولاد تو بہرحال باپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یعنی وہ تو مسلمان ہی مانے جائیں گے اب اولاد کے انتقال کے وقت یہ ماں دین کے اختلاف کی وجہ سے اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا یہ شکل ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ بات نہیں ہے ماں مسلمان ہے قاتلہ بھی نہیں ہے تو یاد رکھئے یہ تین میں سے کوئی ایک حالت ہوگی یا تو اس کو ون سکس ملے گا یا ون تھرڈ ملے گا یا باقی کا ون تھرڈ ملے گا اور کوئی چوتھی شکل نہیں ہوتی ہے یہی بات ذہن میں بیٹھانی ہے پھر سے یاد دلاؤں اگر مرنے والے کی اولاد ہے یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہے تو بلکل کچھ سوچنا نہیں ہے ماں کو کیا ملے گا ون سکس ملے گا مرنے والے کی اولاد تو نہیں ہے لیکن بھائی بہن دو یا دو سے زیادہ ہیں تو بھی اس کو ون سکس ملے گا اگر مرنے والے کی اولاد بھی نہیں ہے بھائی بہن بھی نہیں ہے اپنے والدین کی وہ اکلوتی ہی سنتان ہے یا کوئی ایک ہی اس کا بھائی یا ایک ہی بہن ہو تو ایسی صورت میں ماں کو ون تھرڈ ملتا ہے اور اگر یہ مسئلہ مسئلہ عمریہ ہے یعنی صرف شوہر اور ماں باپ یا بیوی اور ماں باپ ہیں تو اس صورت میں ماں کو باقی کا ون تھرڈ ملتا ہے اسی پر ہم ماں کے ترقے سے متعلق اولاد کے ترقے میں ماں کے حصے سے متعلق اپنی بات کو یہی پر ختم کرتے ہیں پھر اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے آج کا درس یہی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ وحمد کشن لا الہ الا ان استغفر وقواتو بوئیلے